اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کو دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ویلوگ یوٹیوب چینل فرنڈز کل ایک ویڈیو مجھے محصول ہوئی ہے ٹک ٹاک پر آپ بھی کافی دوستوں نے وہ دیکھی ہوگی تو میں نے کہا کیوں نہ آج ایک اس پر ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ دوستوں کو نئے شکرین لوگوں نئے بھائیوں کو کچھ سمجھانے میں اس میں مدد ثابت ہوگی تو فرنڈز بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو ہے وہ میں آپ کو شو کراتا ہوں اس کی میں ایک کوئی پانچ سے سات سیکنڈ کا کلپ جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں باقی ویڈیو بھی میں چلاوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے پھر کاپی رائٹ کلیم کا ہیشو آ جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ویڈیو بڑی ہیلپ فل ہے بڑی مزیدار ہے کالی تیتر کے شوک کے حوالے سے بڑی بہترین ویڈیو ہے اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی اور بڑی آپ کو حیرانی ہوگی لیکن اصل میں اس میں ایک استادی ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ آپ لوگ دوست بھی سمجھ جائیں آپ لوگ دوست بھی شوک کو سیکھ جائیں تاکہ آپ لوگ بھی دھکے کھانے سے اور نقصان کھانے سے بچ جائیں ورنہ ہماری طرح پندرہ سولہ سال ایک تیتر لیا یہ صحیح نہیں ہے نقصان اٹھا کر بیچ دیا دوسرے لیا یہ صحیح نہیں ہے نقصان اٹھا کر بیچ دیا بندہ اسی طرح نقصان اٹھاتا رہتا ہے لیکن جب شوک کا پتہ چلتا ہے بندہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے پھر سمجھاتی ہے کہ تیتروں میں غلطی نہیں تھی غلطی ہم میں تھی تو چلیں آپ کو لے چلتے ہیں ویڈیو پہ جانے تو فرنڈز یہ وہ ویڈیو ہے آپ کو دکھانے کا بیسک مقصد بنیادی مقصد یہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ٹک ٹاک پر پڑی ہوئی بھی ہے آپ لوگ کہو گے تو میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے بہ آسانی دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کو کچھ نظر آیا ہے اس چیز میں کچھ اس ویڈیو میں نظر آیا ہے بہت سی ویڈیو ہے لیکن لمبی ویڈیو ہے لیکن میں زیادہ ویڈیو نہیں لگا سکتا کافی رائٹ کلیم کی ایشو کی وجہ سے تو آپ لوگ کو بتانے کا آپ لوگ کو دکھانے کا اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک برفباری میں تیتر جائے وہ بول رہا ہے فل اپنی مستی میں بول رہا ہے اور فل اپنی پوزیشن میں بول رہا ہے یہ تیتر اچھا ٹک ٹاک پر جو فرینڈز ویڈیو پڑھی ہوئے تقریبا وہ مطلب منٹ سے ڈیڈ منٹ کی ویڈیو ہے اور اس میں تقریبا تیتر اپنی پوری روٹین میں سات سے آٹھ ہوازیں ایک منٹ میں کر رہا ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یہ جو استاد ہے اس استاد نے اپنے تیتر کو اپنے علاقے کے موسم کے مطابق اس کو اس نے فٹ کیے ہوئے دوبارہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس استاد نے اپنے تیتر کو اپنے علاقے کے موسم کے مطابق اپنے تیتر کو گرم کیے ہوئے تو کالے تیتر کے شوق میں سوائے تیتر کو تھنڈا اور گرم کرنا اور اس کو سمجھنا کہ یا تھنڈا چلتا ہے یا گرم چلتا ہے یا میرے ہاتھ میں جو تیتر ہے جس پنجرے کا میں نے کنڈا پکڑا ہوا ہے کیا وہ گرم ہے یا تھنڈا ہے یا اس کو میں گرم کروں تو وہ اچھا چلتا ہے یا میں اس کو تھنڈا کروں تو وہ اچھا چلتا ہے فرنڈز کچھ تیتر ایسے ہوتے ہیں جو مزاجن تھنڈے ہوں تو بہت اچھے چلتے ہیں بہت اچھی بلیاری کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مزاجن گرم ہوں تو بہت اچھی چلتے ہیں اور بہت اچھی بلیاری کرتے ہیں اگر آپ صرف اور صرف اس ایک پوائنٹ کو سیکھ جائیں تو یہ میں آج یوٹیو پاک پر آ کر ایک دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک اچھے شکین بن سکتے ہو ٹھیک ہے تیتر دیکھیں ہم لوگ جو پنجاب والے پنجابی لوگ پاکستان پنجاب کے جو پنجابی لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب علاقے کا جو دیسی تیتر وہ ناکارہ ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا یقین کریں ایک دیسی تیتر پڑا ہے میرے چینل پر ویڈیو لگی ہے کل نہیں پرسکی کہ دیسی تیتر دیسی کالے تیتر کی آواز آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی تیتر جب اپنے عروج میں آتا ہے ایسا اس کا پیارا گلہ ہوتا ہے ایسا وہ ڈھیٹ تیتر ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی سندھی تیتر پانچ سے چھے دن اس کے ساتھ نہیں نکالتا ہے آپ لوگ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چکریوں والے جو تیتر ہوتے ہیں اس ساتھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تیتروں کی علاہ دم بلائی کراتے ہیں علاہ دم بلائی کرا کر آ کر ایک دن آ کر چکری والے دن تیتر کو چکری میں لگا دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نازک نفیس تیتر ہوتا ہے وہ تیتروں کے سامنے اس کی سٹ اس کا لوڈ اس کا پریشر برداشت نہیں کر سکتا ہے اٹھ سے دس دن مہینہ لگتار اس کو تیتروں کے آگے رکھیں وہ مکر جاتا ہے وہ ہینڈز اپ کر جاتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے اس تیتر کی ہلکی آواز ہوتی ہے وہ سپیٹر تیتر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ مارتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ نازک اور نفیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے استاد اس کو چھپا کر تیتروں سے بچا کر رکھتے ہیں علیہ دہ اس سے بلائی لیتے رہتے ہیں اس کو ٹورہ دیتے ہیں علیہ دہ اس کی پریکٹس کرواتے رہتے ہیں بلائی کی کہ وہ تھکنے کا اس کو ایک سٹیمنا پک جائے جب چکری ہوتی ہے ایک آدھے دن چکری والے دن اس کو پڑھ میں لاکر رکھ دیتے ہیں تو اس کی بنسبت دیسی تیتر جو ہوتا ہے اس کا بہت بڑا گلہ ہوتا ہے اس کی بڑی گندی اور بھاری آواز ہوتی ہے اور جو ہے وہ مقرآ دیتا ہے سندھی تیتروں کو اپنے نیچے لے آتا ہے تو آپ کو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیسی تیتر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جنگل میں بڑی اچھی بلائییں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بہترین بولتے ہیں تو تیتر کوئی بھی ہو اس نے بولنا ہوتا ہے یہ بات ایک الگ ہے جو بہت زیادہ اچھا تیتر ہوگا وہ بہت زیادہ اچھا بولے گا جو نارمل اور ہلکی کوالٹی کا تیتر ہوگا لیکن بولے گا ضرور اپنے حساب کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق وہ بولے گا لیکن انشاءاللہ اگر میری گفتگو غلط ہوئی تو میں نے اسی وجہ سے چینل پر اپنا وٹس اپ نمبر دیئے ہوئے کوئی بھی دوست کوئی بھی میرے بھائی میرے ساتھ اس وجہ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ سجاد بھائی آپ کی جو گفتگو ہے وہ غلط ہے تو انشاءاللہ آپ صرف یہی ایک کلیے سیکھ جائیں کہ آپ نے اپنے تیتر کو گرم کتنا رکھنا ہے اپنے علاقے کے موسم کے مطابق تھنڈا کتنا رکھنا ہے اس پر آپ اپنے علاقے کے موسم کے حوالے کے مطابق اس پر محنت کریں کوئی بھی تیتر ہو انشاءاللہ آپ کو ایک بہت زیادہ اچھی بولیاری دے گا تو فرنڈز ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اسلام علیکم